عزب ناظرین اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ میڈیا میں آتے ہیں لیڈرز کے پاس جاتے ہیں پولیس کے پاس جاتے ہیں گھرے لو جھگڑے سلجھانے کے لیے عورتے ہو یا مرد شہر ہو یا بیوی جب یہ بات کو باہر لے جاتے ہیں تو رشتے ٹوٹنے کی کگار پر آ جاتے ہیں وہیں ایسا ہی ایک حرکت کرنے کے بعد ایک ہماری بہن جو سید نگر میں رہنے والی ہے جنہوں نے کچھ وقت پہلے شادی کی تھی کچھ لڑائی جھگڑے کو انہوں نے اتنا زیادہ بڑھایا اور لوگوں کی باتوں میں آ گئی اور پولیس میں جا کر اس کی کمپلین کی اور اس کے بعد یہ معاملہ کافی بڑا جو لیڈروں کے پاس گیا میڈیا میں اس بات کو اتنا اچھالا گیا جس کے بعد ان کی شادی ٹوٹنے کی کگار پر آ گئی جب لوگ آپ کے قریب آتے ہیں ایسی نصیحتیں دیتے ہیں آپ جاتے ہیں وہ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کمپلین کر دیتے ہیں مگر کمپلین کرنے کے بعد کی لڑائی صرف آپ ہی کو لڑنی ہوگی چاہے مرد ہو یا عورت تو ایسے رشتوں کو ایسے لڑائی جھگڑے کو گھر میں ہی سلجھائیے اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کیجئے جتنا ہو سکے اسے گھر کے اندر ہی سلجھا لیجئے کیونکہ یہ جب گھر کے باہر آتے ہیں تو آپ کو آس پاس کے لوگ کافی دکھائی دیتے ہیں جو آپ کو زیادہ بڑا چڑھا کر بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ پولیس میں جائے کہتے ہیں کہ آپ یہاں جائے وہاں جائے اور ان کی کمپلین کریں جس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے لوگوں کو بھی اس بات کا غصہ آ جاتا ہے چاہے شہر ہو یا بیوی اگر اس بات کو اچھالتے ہیں تو رشتے توٹنے کی کگار پر پہنچ جاتے ہیں جب آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آپ نے اس بات غلطی کر دی تو آپ کے آس پاس کوئی نہیں دکھائی دیتا تو اپنے رشتوں کو بچائے اپنے آپ کو صحیح رکھئے جیسے ہماری اس بہن نے کیا اب انہوں نے اس کی غلطی کا انہیں احساس ہوا جس پر انہوں نے اپنے شہر کے اوپر جو الزمات لگائے تھے اسے واپس لیا اور ان کا شہر بھی ان کے واپس آ گیا ہے اب وہ لوگ مل کر خوشی سے رہنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس بھی اگر اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے تو سمجھئے بڑوں کے قریب جائیے اسے باہر لا مت لائیے معاشرے میں اسے مت اچھا لیے گا ایک بار ہماری اس بہن کا بیان ضرور سنیے آپ کی رائے اس کے بعد ہمارے کمنٹ سیکشن کے ذریعہ ہمیں ضرور بتا رہے ہیں اسلام علیکم میرا نام ہینہ بیگم ہے میں سید نگر میں رہتی ہو میری شادی سید عبرہ کے ساتھ ہوئی تین سال ہو رہا شادیوں کے ہمارے مش میں لڑائی ہو گئی تھی میں لوگوں کے باتوں میں آتی پی ایس کو چلے گئی میں لیڈروں کے پاس بھی چلے گئی بات سمجھنگی بڑتیاں گئی بات اور بگڑتی گئی ٹھیک ایسی بات سمجھنگی بڑتی گئی میں اور عبرہ سے دور ہوتے گئی میں عبرہ کے ساتھ زندگی کرنا چاہ رہے ہوں اب انہوں آگئے میں اچھا ہنسے خوشی رہنا چاہ رہے ہوں کے پاس جو ہی تو مااف کر دوں میری بی لوگوں کے باتوں میں نہیں آنا بعد وہاں کے باتوں میں آ کر میں اپنے زندگی خراب کریں کیا گئی دوروں کے باتوں میں آ کر میں ہی زندگی اور خراب ہوری تھی سبرا رہا گئے انہوں کی رائے کا تھر لیلی میں ان کے ساتھ زندگی بانا جائے گا